پہلے ایک قطعہ سن دیجئے کہ ایمان پہے حضرت عمرہ کے تم کو شک اور مجھ کو تمہارے کفر با پختہ یقین ہے ایمان پہے حضرت عمرہ کے تم کو شک اور مجھ کو تمہارے کفر با پختہ یقین ہے ایک قطعہ ملہر مالک ہے آپ بے مثل ہیں ابو طالب این ایمان صرف آپ ہیں آپ بے مثل ہیں ابو طالب این ایمان صرف آپ ہیں آپ این ایمان صرف آپ ہیں آپ اور کفر زادوں کو کیا خبر اس کی کل ایمان کے بھی باپ ہیں آپ کفر زادوں کو کیا خبر اس کی آپ بے مثل ہیں ابو طالب این ایمان صرف آپ ہیں آپ کفر زادوں کو کیا خبر اس کی کل ایمان کے بھی باپ ہیں آپ ایک سلوات بھیجنے پر محمد وعالی ادھر آئیے ناصر بھائی آگئے بس ایک مطلع تین چار شہر مولای کانات کے مدھا میں ملادہ فرمالی آپ کے سنے میں مدھے حیدر میں جب شیر ڈھلنے لگے مدھے حیدر میں جب شیر ڈھلنے لگے ان چراغوں سے کچھ لوگ جلنے لگے ان چراغوں سے کچھ لوگ جلنے لگے مدھے حیدر میں جب شیر ڈھلنے لگے یہ شیر مولای کانات ہے یا علی المدد یا علی المدد یا علی المدد یا علی المدد میں یہ ارادہ کیا اور سنبھلنے لگے مدھے حیدر میں جب مدھے حیدر میں جب شیر ڈھلنے لگے خواستہ ہو سنبھلنے لگے شامِ حجرت پا میں نے قصیدہ پڑھا شامِ حجرت پا میں نے قصیدہ پڑھا شامِ حجرت پا میں نے قصیدہ پڑھا کس لیے آپ کربت بدلنے لگے مدھے حیدر میں جب شیر ڈھلنے لگے شامِ حجرت پا میں نے قصیدہ پڑھا کس لیے آپ کربت بدلنے لگے مدھے حیدر میں جب شیر ڈھلنے لگے دشمنوں میں یوں لگتا ہے ذکرِ علی دشمنوں میں یوں لگتا ہے ذکرِ علی جنگ میں جیسے تلوار چلنے لگے دشمنوں میں یوں لگتا ہے ذکرِ علی جنگ میں جیسے تلوار چلنے لگے مدھے حیدر میں جب شیر ڈھلنے لگے اور یہ آخری شیر جس کے لئے ذہمت دی تھی مدھے حیدر میں جب شیر ڈھلنے شامِ حجرت پا میں نے قصیدہ پڑھا شامِ حجرت پا میں نے قصیدہ پڑھا کس لئے آپ کروٹ بدلنے لگے مدھے حیدر میں جب شیر ڈھلنے لگے ایک دن کیا اگر حکم دے دے علی ایک دن کیا اگر حکم دے دے علی روز مغرب سے سورج نکلنے لگے روز مغرب سے سورج نکلنے لگے ایک دن کیا اگر حکم دے دے علی ایک دن کیا اگر حکم دے دے علی روز مغرب سے سورج نکلنے لگے مدھے حیدر میں جب شیر ڈھلنے لگے نکلنے